آپ نے کہا کہ جب life after death پر یقین نہیں ہوتا ہے تو کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے لیکن چونکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے ان کے پاس اپنے مقصد ہیں کسی کا تو کہنا یہ ہے جس پر آپ نے پہلے بات بھی کی کہ یہ زندگی کوئی مقصد نہیں بس یوں ہی ہے جینے کے لیے ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجوائیمنٹ کے لیے ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ انجوائیمنٹ کے لیے ان کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ بس انجوائی کرنے کے لیے ہم جی رہے ہیں خاص طور سے آج کے موڈرن جنریشن کے کئی سارے یونگسٹرز ہیں جو اپنے آپ کو انجوائیمنٹ میں دبا کر رکھنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی کا مقصد ہے اگر یہ زندگی کا مقصد ہے تو ذرا یہ سوچئے کہ اتنے سارے لوگ جو تکلیفوں سے گزر رہے ہیں پریشانیوں سے گزر رہے ہیں امیجن کریے کہ کوئی ایسا بچہ جو مال نیوٹریشن کا بچہ ہے جس کی سکن جیسے کہ چمڑی ہڈیوں پر آگئی ہے کیا ایسے بچے سے جا کر کوئی اگر کہے گا کہ بیٹا تمہیں پتا ہے تمہارے زندگی کا مقصد کیا ہے تمہارے زندگی کا مقصد ہے اپنے آپ کو انجوائی کرنا ایسے وقت پر تو ضرور وہ بچہ حض دے گا جو لوگ انجوائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی سے پریشان آ جاتے ہیں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹاورز میں رہتے ہیں پھر بھی نینکی گولی کھا کر سونا پڑتا ہے سب سے زیادہ نینکی گولیاں بکتی ہے تو امریکہ میں بکتی ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے بہترین گھروں میں رہنے والے ہیں جو سوی سائٹ کر لیتے ہیں تو فیکٹ یہ ہے کہ زندگی تو ایک آزمائش ہے یہاں پر اگر ایک چیز مل رہی ہے تو کوئی اور چیز ساتھ میں جا رہی ہے اگر پیٹ میں کھانا آ رہا ہے تو احساس ہو رہی ہے کہ جے بھلکی ہو رہی ہے زیادہ کھا لیے تو پھر کئی سارے پرابلمز کئی ساری بیماریاں جو اووریٹنگ ریلیٹڈ پرابلمز ہیں زندگی کی ریالٹی یہ ہے کہ انجوائیمنٹ کے لیے تو نہیں ہے مجھے ایک بات یاد آگئی ایک پٹیکلر سیشن جو میں نے اٹین کیا تھا وہاں ایک انسٹرکٹر تھے جو کنڈک کر رہے تھے بہت پہلے کی بات ہے میرے کالج کے زمانے کی بات ہے تو کچھ سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے تو انسٹرکٹر نے کہا جب ایسے سوال ذہن میں آئے تو دیز آر ڈیلیوٹنگ تھوٹس گیویورسیلف آئیسکریم و ایکسٹر سکوپ آئیسکریم کھاؤ ڈبل سکوپ ڈال کر اور لسن ٹو لاؤڈ میوزک زور سے میوزک سنو تاکہ ایسے خیالات ذہن سے نکل جائے لیکن فیکٹ یہ ہے یہ جو انجوائمنٹ ہے اس سے حقیقت تو ہی بدل جائے گی جو حقیقت تو یہی ہے رہگستان میں سرچ پانے جیسا ہے بلکل صحیح ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں نہ اپنی مرضی سے جانے والے ہیں اب زندگی اور موت کے بیچ پیدائش اور انتقال کے بیچ کی یہ جو زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ اوپہ والے نے سوچنے کی کپیسٹی دی ہے